ہم بات کر رہے تھے کہ کسان اتحاد کی اس بارے میں کیا سوچ ہے ان کو کیا لگتا ہے انہوں نے کہا کہ کوئی بہت زیادہ چیزیں اس طرف کو مایوس کو نہیں ہے جاتی بھی لیکن انہوں نے کمپیرزن دیا کہ ریجن میں کسان کو کیا کیا کچھ مل رہا ہے اور وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد میں اب آج کے حساب سے وہ چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں جاوید بلوانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم جاوید بلوانی صاحب سے گفتگو شروع کرتے ہیں جاوید بلوانی صاحب بہت شکریہ ہے تو پسٹر پول آپ ہمارے پاس تشریف لے کر آئے اوورال کیا ویو ہے آپ کا اس بجٹ سے مطالق اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ آپ برامداد بھی کرتے ہیں پاکستان میں ایکسپورٹرز کا بھی ایک پاکستان کی ایکانومی میں بہت زیادہ رول ہے تو مجموعی طور پر آپ مطمئن ہیں یا پھر کچھ بہتری ہو سکتی تھی یہ مسکرہت کیسی تھی یہ بھی بتایا آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جو آپ نے جو سینٹنس کا ایکسپورٹرز کا بھی بہت بڑا رول ہے آپ مجھے بتائیں جس گھر کے اندر جو کمانے والا ہوتا ہے اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ سارا رول اسی کا ہوتا ہے ایک گھر کے اندر ایک آدمی کما کے لاتا ہے آپ مجھے بتائیں آپ اس کو بولو آپ کا بہت بڑا رول ہے تو وہ کیا کہے گا وہ تو سارا ہی رول اس کا ہے کیونکہ وہ ہی کما کے لاتا ہے اس گھر کے اندر کما کے وہ ہی لاتا ہے تو بعد ایکسپورٹر ہی اس ملک کو بچا سکتا ہے اور میں آپ کو ایک بات بتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کا کبھی بجٹ کرز والا بناتے گئے ہم کرز لیں گے آپ کا مقصد کیا ہے وہ کیسا بجٹ ہوتا ہے جس میں آپ بات کرتے ہیں ہم کرز لیں گے آپ کا بجٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری چادر ہے ہم نے اتنا پاؤں پھیلانا ہے اور ہمارا جو پرانا کرز چڑھا ہوا ہے اس کو کیسے ادا کرنا ہے چاہے وہ ڈالر میں ہو چاہے وہ انٹرنل ہو چاہے وہ ایکسٹرنل ہو اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے گورنمنٹ کے کئی ادارے ایسے ہیں جہاں پر پینشن جو ہے جو ایکچول سٹاف ہے اس کی سیلری سے زیادہ پینشن کی رقم ہے میں کچھ اداروں میں ڈائریکٹر رہا ہوں گورنمنٹ کے میں دیکھ کے حران ہوتا تھا آپ کے یہاں آٹھ نو سو آدمی اگر کام کرتے ہیں اور آپ کو اگر دو ہزار آدمی کی پینشن دینی پڑے تو ادارہ چل سکتا ہے کبھی بھی نہیں چل سکتا آپ دس پرسن لوگ کی تنکہ بڑا دس پرسن سٹاف بڑا دیں تو ادارہ فیل ہو جائے گا یہ آئی ٹی کا دھور ہے دنیا جو ہے ساری آپ نے ایسے دی ہیں لگتی بھی لیکن یہ فرمائیے کہ پھر ٹھیک کیسے ہو سکتا سب کچھ دیکھیں دنیا کے اندر جو ہے نا پینشن کا نظام ختم ہوگی میں آپ کو چار پانچ چیزیں بتا دوں تین چیزوں پر اکتفا کریں وہ بھی مجھے ٹھیک ہے دیکھیں پینشن دنیا میں ختم کر دی گئی ہیں ایج لیمٹ ریٹائرمنٹ کی جو ہے کئی دنیا میں پینسٹھ سال اور ستر سال کر دی ہیں آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے یہاں ایسے لوگوں کو پینشن ملتی ہے جن کے پاس پورے پاکستان کے ہر شہر میں مکان ہے اس کو بھی پینشن ملتی ہے ریٹائر ہونے کے بعد آپ اپنے دل سے کہیں وہ شخص پینشن کے لیے پینشن اس کو لیے چلی ایک تو یہ ہو گیا سمجھے سب سے پہلے تو ہمارے یہ پینشن کا نظام ختم ہونا چاہیے اور گیجویٹی دے کے فارق کرنا چاہیے پرائیوٹ سیکٹر میں سی طرح ہوتا ہے اور پینشن ان لوگوں کو دینی چاہیے جو پینشن کے حق دار ہیں جس کے پاس اتنی پروپٹی ہو کہ جو بولے پینشن کی رقم میں اپنے چوکی دار کو دیتا ہوں اس کو پینشن کی ضرورت کیا ہے نمبر دن ہے کہ ملک کی خدمت کرنی ہے جب یہ ملک بنا لوگوں نے بغیر تنکھائے کے کام کیا ہے آج ملک کا کیا حال ہے آدھا ہو گیا ملک اور آج آپ کرس کے اندر پچاس فیصد سے زیادہ اپنا ریوینیو دے رہے ہیں آپ مجھے بتائیں ڈومیسٹک میں گیس سپلائی کرتے ہیں جتنی گیس سپلائی کرتے ہیں اس سے ڈبل جو ہے لائن لوسز میں گیس خرچ ہوتی ہے یہ کس طریقے سے ملک کا بجٹ اور کس طریقے سے یہ باتیں کر رہے ہیں ایکسپورٹ بڑھانی چاہیے ایکسپورٹ جب تک نہیں بڑھے گی پاکستان جب ترقی نہیں کرے گا آج آپ بھنگلہ دیش کو دیکھ لیں وہ الڈی سی کنٹری ہے ہم انڈر ڈیولپ کنٹری ہیں اور ہمارا حالت دیکھیں جاوی صاحب آپ کو پوائنٹ آگیا آپ نے کہا کہ بڑھانی ہوگی جب ہی ملک کی معیشت کا پیہ چل سکتا ہے تو میں ایک کومنٹ وحید خالق صاحب سے بھی لینا چاہوں گا چیئرمنٹ پارلومز ایسوسییشن ہے وحید خالق صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس بجٹ کو اور جاوید بلوانی صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ایکسپورٹ آپ کو بڑھانی پڑے گی تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے تاجر دوست سنتکار دوست اور عوام دوست بجٹ ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ بجٹ تو الفاظ کا ایک گورک تھندہ ہی لگ رہا ہے کیونکہ بجٹ میں تو ایک وی فارورٹ دینا ہے جس پہ پورا سال ہم نے اپنے پلان کرنا ہے اور بزنس کو اپنے کو آگے لے کر چلنا ہے لیکن اس بجٹ کے اندر ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس کے اوپر ہم انڈسٹری کو آگے فیچر میں پلان کر سکیں تو جب ہر ملک جو آپ کو بتا دے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے لاسٹ یئر کے اندر کہ یکم آرچ کو جو ہمیں بجلی کے اوپر ایک ریٹ مل رہا تھا اس کو ختم کر کے بجلی جو ہے ہماری ایک سپورٹ اور لوکل انڈسٹری کے لیے فورٹی فور روپیز کر دی گئی بیس رپے سے یعنی کہ ڈبل سے بھی زیادہ اور وہی ریٹ کے اوپر کیسے سربائیو کرگا لوکل انڈسٹری کو بجلی ہماری جو ہے پچپن سے ستابند رپے ہے ہم لوگ تو یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور تمام جو ہماری انڈسٹریل آرگنیزیشنز ہیں اسوسیشنز ہیں چیمبرز ہیں انہوں نے یہی تجاویز حکومت کو دی تھی تو خدارہ فنینشل اپنی پوزیشن کو صحیح کرنے کے لیے اپنی ایک سپورٹ کو بہتر کرنے کے لیے آپ اپنی انڈسٹری کو ساتھ لے کر چلیں اور ہمارا تو ایک لائف لائن ہے ہماری کوسٹ و پڑکشن جب ہم اپنی کوسٹ و پڑکشن کے اوپر ہی پوری دنیا کے ہمارے کمپیٹیٹیو جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں لیکن اب ہماری کوسٹ و پڑکشن اتنی زیادہ ہے کہ ہم جو آرڈر ہمارے ایکسپورٹرز نے لیے تھے وہ آرڈر ہم جو ہے وہ پورے نہیں کر سکتے تو فیوچر کے اندر ہم کس طرح آگے اس انڈسٹری کو لے کر چلیں گے ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے یعنی اخدامات ایسے کرنے ہوں گے جو سنتکار دوست بھی ہوں عوام دوست بھی ہوں معیشت دوست بھی ہوں تاکہ کاروبار بہتر چل سکے بجٹ تو بنا دیا ہے حکومت نے لیکن اس کے پر کیا ایمپلیمنٹ ہو بھی پائے گا یہ بڑا اہم سوال ہے اگر کوئی بچہ کسی طرح بیمار ہو جاتا ہے تو کیا اسے اٹھا کے آپ باہر پھینک دو دیں یہ جو ایک مطلب ایک غزال مانا قسم کی سوچ ہماری سوسائٹی کے اندر پریویل کرتی جاری ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک پینشنر جس نے اپنی زندگی ساری دے دی کیا وہ پینشن کے اندر جو حفومت نے رکھی ہے کیا اس کے اندر رہتے ہوئے کہ انسان گزارہ کر سکے گا بہت امپورٹن پوائنٹ بہت امپورٹن پوائنٹ بجٹ آئے اور وہ سب کے لیے ہو کوئی بھی اس میں جانب وہ ہاراوہ چھوٹاوہ فیل نہ کرے وہ چاہے پینشنر کی بات ہو یا وہ ایک سپورٹر کی بات ہو یا وہ دیگر شروع ہو اب دیکھیں جہاں پہ ہمارے مطلب پانچ سے سولہ مطلب عمر کے جو بچے ہیں ان کا فورٹی فور پرسنٹ آؤٹ آف سکول اور اگر ہم یہ کہیں گے سکول کے اندر بجٹ ہم نے کتنا رکھا ہے ہیلتھ کی خاطر وی آر دا کنٹی چالیس فیصد ہماری جو مائیں بچے جو ہیں اس کے ساتھ سفرر ہیں اب اس کے اندر پتا چلا جی ڈاک سب ساتھ رہے دیکھیں اس سوال میں تمام چیزوں کا جواب آ جانا چاہیے سٹارٹ کو یہیں سے کریں گے کہ بہت مشکل بجٹ تھا لہذا ہماری امیدیں اتنی زیادہ نہیں تھی پھر بھی بجٹ سے پہلے بزنس کمیونٹی فیڈریشن پاکستان چیمبر افکوہم چیمبر ویریس سوسیوشن حساق ڈار صاحب اور ان کے ٹیم سے ملے تھے آباد والے بھی تھے تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس میں بہت ساری تجاویز اس بجٹ میں انکارپرٹ کی گئی اس بجٹ کی ڈیریکشن پہ میں بات کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ زیادہ اہم ہوتی ہے پچھلی حکومتوں میں جن اہم سیکٹر کو نظر انداز کیا تھا اور اب کیونکہ الیکشن آ رہا اس حکومت نے وہ غلطی نہ دورائی جائے ان تمام شعبوں کو فوکس کر کے مراد دے کے ان کو پر ایڈوائز کیا گیا ہے مثال کے طور پہ آئی ٹی کو اور نوجوانوں کو یوت کو اور آئی ٹی سیکٹر کو منسلک کر کے جو مراد دی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا بجٹ بھی 2.5 بلین سے بڑھا کے 4.5 بلین ڈالر کیا ہے ایکزیکٹلی یہ ہونا چاہیے تھا پہلے ہونا چاہیے تھا آئی ٹی سیکٹر میں چند ایشیوز تھے جو باہر سے پیمنٹ آتی ہے وہ اس کا بہت ہی مشکل کمبرسن پروسیزر تھا ہے اس لیے فریلانسرز یوت جو ہیں وہ بچارے کام نہیں کر پا رہے تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے زراد اور سنت کے شعبوں کو نظر انداز کیا گیا تھا وہی وجہ ہے زراد بھی ہماری نیگٹیب رہی ہے اور سنت بھی نیگٹیب رہی ہے اور ایکسپورٹ بھی گری ہیں یہ دو شعبے ہیں جو پاکستان کی سٹرنٹ ہیں یہ آپ کو سمجھنا چاہیے ہر ملک کے کچھ سٹرنٹ ہوتی ہے کچھ کی زراد ہوتی ہے اگریکلچر ہوتی ہے ہری جو بابا قوم نے پاکستان کی سٹرنٹ بتائی تھی وہ زرائی زرائی سنتی پاکستان تھا یعنی زراد سے آپ چیزیں پیدا کریں اور سنت میں اس کو ویلی اوڈیشن کر کے ایکسپورٹ کریں ہم نے اس کو بھول گئے ہم نے زراعت میں جو زمینیں تھی ان کو سوسائٹیز بنا دیا اور کورٹن کی فصل پہ گنے لگا دیئے اور اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ اس سال جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ہماری کورٹن کی فصل جو ہے 4.9 ملین بیل ہوئی ہے جو 13 ملین بیل ہوتی تھی اور ہمیں باہر سے مانگانا پڑا ڈالر تھے نہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کو مار پڑی اور 27 فیصد ٹیکسٹائل انڈسٹری نو کنزیکٹیبلی مند نوے مسلسل مہینے 27 فیصد اس کی پروڈکشن اور ایکسپورٹ جو ہے وہ کم ہوئی ہے تو یہ تھی تو مجھے ایک بات تو یہ ہے کہ وہ تمام سیکٹر کو زراعت سنت آئی ٹی یوت اور آخری اورسیز پاکستانیز صحیح یہ ہیں ہمارے پانچ جن کو ہم نے سمہاؤ نظر انداز کیا تھا اورسیز پاکستانیز کبھی کنفیٹنس بلڈ اپ کرنا ہے انہوں نے ایک لاکھ ڈالر اللہو کرے ہیں کہ بغیر پوچھے لاسکتے ہیں پچاس ساڈ ڈالر پہ کوئی کارڈ ہے دو پرسن ان سے نہیں لی جائے سوال یہ نہیں ہے دو پرسن پہ اورسیز پاکستانی بہت امیر ہو جائیں گے سوال یہ ہے کہ آپ ان کو ترجیح دے رہے ہیں ان کو اہمیت دے رہے ہیں اور ملکی معیشت میں ان کا ایک رول آپ بڑھانا چاہتے ہیں